سو اے گائز ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہاو ٹو ریکوڈ فری فائرین پی سی تو گئیس اس کو کوالٹی ہائیپ میں کیسے آپ ریکوڈ کر سکتے اور لو کوالٹی کیوں ہوتی ہے اس کو آپ کیسے فکس کر سکتے تو اس کے بارے میں آپ کو میں پورا طریقہ بتانے والوں تو گئیس پوری ڈیٹیل میں اس ریکوڈر کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کون سا ریکوڈر اور کون سا بیسٹ ریکوڈر رہے گا تو گئیس سب سے پہلا گئیس سبسکرائب کرو چینل کو لائک ضرور کرنا تو گئیس یہ آپ کو یہ او بیسٹوڈیو جو ہے یہ اس کو گئیس سب سے بیسٹ ہے یہ آپ کے لئے پی سی میں تو گئیس میں بھی یہی ریکوڈر یوز کرتا ہوں اپنی گیمز وغیرہ ریکوڈ کرنے کے لئے یا سکرین ریکوڈ کرنے کے لئے تو گئیس تو یہ ڈانلوڈ کیسے کرنا ہے تو گئیس آپ کو بھی اپنا براؤزر اوپن کر لینا اور یہاں پر آپ نے ساچ کرنا ہے او بیسٹوڈیو تو گئی یہ جو آپ لکھے ہوگی تو گئی یہ او بیس پروجیکٹ ڈور کم ہوگا اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور گئی یہاں سے سیمپلی آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہو اس کو اور یہاں پر گئیس ڈانلوڈ انسٹالر پر آپ کلک کرو گئے اور یہ ڈانلوڈ سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ سیمپلی انسٹالل کر لینا ہے اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے اور گئیس یہ اوپن کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا سیٹنس کرنی ہے اس کی کوالٹی ہائی کیسے کرنی ہے لو کیسے کرنی ہے تو گئی جب آپ پہلی بار اوپن کریں کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے ہوگا تو یہاں پر گئیس آپ نے پلس پر کلک کر کے یہاں پر ڈسپلی کیپچران کا لینے اور اس کو اوکی کر دینا کیجی دیکھو ڈسپلی میرا کیپچران شروع گیا پر کچھے لکھوں گی کیپچر کرسر ہوگا اگر آپ اس کو انٹک کرو گئی کرسر جو ہے ماؤس کا وہ نظر نہیں ہے اس کو ٹک کرو گئی اور یہ دیکھو گئی سکرین میں نظر آرہا رہا ہے اندر اور اس کو اوکی کر دینا کیجی تو یہاں سے اس کو لوگ کر سکتے ہو اور یہاں سے ان لوگ کر کے اس کو سائز بڑا چھوٹا کر سکتے جیسے بھی فیٹ کرنا چاہتے ہو ہو گئی جیسا آپ یہاں پر دیکھتے ہوئی یہاں پر مائک کے اپشن پر یہاں پر گئی یہ لائنس آ رہی ہیں تو گئی یہ میرے مائکرو فون کی وجہ سے میں نے اس کے اوپر سلٹ کی ہو گئی کہ یہ کیسے آپ کوڈ کا سکتے ہو اپنا مائکرو فون اور یہ ڈکسٹوپ آوڈیو جو آپ کا کمپیوٹر کی مطلب سپیکر یا ہیڈ فون کا آوڈیو کا یہ وہ ہو گا اوکی گئی تو یہاں پر گئی آپ نے سیٹنگز میں آنا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر کے امپلیس یہاں پر آپ آگ سکتے ہو یہاں پر کچھ بھی نہیں چھنا سیٹرین میں بھی کچھ نہیں چھنا یہ سیٹنگز اللہ گھتی ہیں اور آوٹ پوڈ گئی یہ ریکارڈنگ کے لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں تو ریکارڈنگ میں آپ نے آنا ہے یہاں پر اور یہاں پر ہوگا سیمپل سیمپل اس طرح ہوگا آپ کو یہاں پر اڈوانس سلیکٹ کر لینا ہے تو اس سے پہلے گئی میں آپ کو یہ آوڈیو کا بتا دیتا ہوں اور آوڈیو مانگئی یہ یہاں پر کچھ بھی چھینے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ڈسٹو بوڈیو اوٹومیٹکلی ڈیفولٹ پر رکھنا ہے اور یہاں پر گئیز مائکرو فون اگر آپ کے پاس ہے اس کو بھی ڈیفولٹ پر کھا لینا ہوگی تو سیف کھا لینا اگر آپ کا نئی آتا اگر ریکوڈ نہیں ہو رہا وہی تو آپ اس کو مائکرو فون پر سلٹ کھا لینا ہوگی میرا ڈیفولٹ پر سب کچھ کلیر چاہ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہوگی ہے اور یہاں پر گئیس ویڈیو میں آنے تو یہ دیکھو یہاں پر قوالٹی آپ اپنڈ ڈاؤن خود کر سکتے ہو یہاں پر ٹویلویٹی سیمٹر یا نائنٹی نوٹی ٹین نیٹی بھی میں ریکوڈ کر سکتا ہوتا ہوں اور یہاں پر ٹویلویٹی سیمٹر انڈی فول گئیس یہ جو بیس کنواس ویزولیشن ہے گئی یہ آپ کا سکیلنگ ہوتی ہے پروپر سکیلنگ پوری سکرین کی اور گئی آوٹپوٹ جو ہوتا ہے اس سے آپ کا ہوتا ہے اگر آپ یہاں پر ٹویلویٹی جوز کرتے ہو تو ریزولٹ ٹویلویٹی بھی آئے گا اور اگر آپ اس کو سینٹویٹی کرو گئی تو سینٹویٹی آجائے گا یہ اس کی سکیلنگ ہوتی ہے اوپر والی بیس کنواس تو اس کے بھی پروپر سمجھ آگئی ہوگی تو گئی یہ ڈاؤن سکیلنگ فیلٹر جو ہے اس سے گئی یہ کیا ہوتا ہے کہ لو اینڈ پیسی میں بائی لینئر جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ریزولٹ لو کرتا ہے اور اچھا ریزولٹ نہیں دیتا اوکی گئی اس تک اس کو آپ کو لینکزوز رکھنا ہے یہ شارپنٹ سکیلنگ ٹھرٹی سیکس سیمپلز گئیس ٹھرٹی سیکس سیمپلز آپ کو دے گا ونہا یہاں پر اوٹومیٹکلی یہاں پر بائی کیوبک ہوتا ہے سیکسٹین سیمپلز اوکی گئیس یہ بھی اچھا ہے بٹ لینکزوز میں یوز کرتا ہوں اس سے بہت ہی کلیر کوالٹی نظر آتی ہے تو یہاں پر گئیس کومن ایف پیس جا ہے یہ گئیس یہ آپ کو تھرٹی یا جتنے ایف پیس یہ فریم پر سیکنڈ جو آپ کو پتا ہوگا ایف پیس کے تو اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ گیمنگ کے لیے زیادہ تر یوز ہوتا ہے تو گیمنگ زیادہ سیکسٹی ایف پیس پر ریکارڈنگ ہوتی اچھی سکرین ریکارڈنگ کے لیے تھرٹی بہت ہے تو گئیس ریکارڈنگ کر لیے یہ سکسٹی ایف پیس بیس رہے گی یا پھر ٹھائٹی اوکے گئیس اور یہاں پر کس ہوت کیز آپ دیکھ سکتے ہیں تو گئی یہاں پر ہوت کیز آپ لگا سکتے ہیں مطلب سٹارٹ سٹاپ ریکارڈنگ کی میں سٹارٹ اس سے کرتے ہیں تو ریکارڈنگ نم لوگ 0 لگایا ہے اور سٹاپ ریکارڈنگ نم لوگ 0 اکی گئیس یہ دونوں میں نے ایک ہی کی لگایا ہوں اسے سٹارٹ کرتے ہیں اسے سٹوپ کر دیتا ہوں کے گئی تو ان پوز ان پوز یہ گئی پوز کرنے کے لیے ریکورڈنگ کسی پوز کرنے کی ضرورت پر جاتی ہے کسی کام سے جانا پڑی ریکورڈنگ کے دوران تو گئی میں نم ڈیل لوگ لگایا ہو ہے یہ کلک کرتا ہوں پوز ہو جاتی ہے اور یہ کلک کرتا ہوں ان پوز ہو جی ہے تو اس طرح گئی آپ کوئی بھی یہاں پر آپ کو آشتہ سارا سمجھا جائے کہ مجھے بھی اتنا نہیں پتا تھا تو گئی ساپ سے چیڑ کھانی کہتے رہے ہیں یہاں پر سینس سوچ کرنے کے لیے کافی کچھ یہاں پر ہے تو گئی یہ ایڈوانس میں گئی جہاں پر بھی آپ کو کچھ نہیں چیڑنا یہ کلرز بغیرہ کو چھوپا نیچے بات کر رہے ہیں آپ کو لگایا فل اچھا لیکن گئی یہاں پر پارشل ہی رہن جینا ٹھیک ہے گئی تو کچھ بھی چیڑنے کی ضرور نہیں آپ اوٹ پر کی بات کرتے سب سے امپورٹن گئی تو گئی یہ میں ریکوڈنگ کا بتا تھا یہاں پر سیمپل ہوگی ایڈوانس کر کے یہاں پر ریکوڈنگ میں آنا ہے آپ نے تو گئی یہاں پر ایم کے بھی ہوگا اس کو آپ نے ایم پی فور کر دینا ہے گئی جہاں پر انکوڈر بھی آ کر گئی آپ نے یہاں پر ایکس ٹو سکس فور کلک کر دینا ہے گئی تو اور اس کے لاؤڈ پور یہ گئی اس کو ٹوالٹی سائم ٹوانٹی سیلیک کر کے ان ٹک کر دینا دوبارہ سب سے امپورٹن یہ والا حصہ پوری ویڈیو میں گئی تو گور سے دیکھنا پورا دیکھنا تو گئی سی بی آر جو ہے یہ ہوتا ہے کنٹرول بیٹریٹ یہ صرف اتنی ہی بیٹریٹ ہوتی ہے جتنی آپ چاہتے ہو کہ یہ دیکھو پچیسو بیٹریٹ آپ کا ہوگا جو ڈیفولٹ ہوتا ہے تو پچیسو میں آپ کی ریزلٹ بہت ہی بہتا رہتا ہے لیکن فل ایچڈی اتنا خاص نہیں ہے تو ہوتی ہے تو سی بی آر اس کی صرف ڈائی ایم بی ہی آپ کی ہاتھ پر سیکنڈ کا رکھے گا گئیس ٹو تھاؤزن فائونڈ کے بیس پر سیکنڈ ہو کے گئیس ہر سیکنڈ میں آپ کا ڈائی ایم بی ملا جائے گا گئیس تو یہ کافی ہیوی پڑتا ہے ڈس کے لیے تو یہ اتنا خاص نہیں ہے میں آپ کو اس میں بی بی آر سلائٹ کرنے کا کہوں گا یہ تب ویڈیبل بیٹریٹ تو گئی یہاں پر میں سیلیکٹ کرتا ہوتا ہوں ٹھرٹی فائونڈر ہو کے گئیس تو یہ جو آپ کی سکرین ہوتی ہے تو اس کی ساپ سے آپ کا اور بیٹریٹ اوپا نیچے کرتا رہتا ہے مطلب اگر آپ سیمپل سکرین رکورڈنگ کر رہے ہو تو آپ کا یہ جو ہے تقریباً فور انڈر فائونڈر کے بھی پر چلا جاتا ہے خود با خود ہو کے گئیس سے اوٹومیٹیکلی چینج ہوتا رہتا ہے اور جس طرح کی ویڈیو کی کوارٹی ہوگی جیسے کے گئیم میں آپ ریکورڈ کرنا چاہتا ہے یہ تھرٹی ٹو ہنڈرڈ یا پھر تھری ٹھاؤنڈ کے بی بی ایس یوز کرتا ہے اوٹومیٹیکلی یہ اوپا نیچے کرتا رہتا ہے تو یہ بیسٹ رہے گا وی بی آرین ٹھٹی فائونڈ کے بی بی ایس اور یہاں پر سی آر آف جس کو آپ نے ٹوائنٹی تھری ہی رہن دینا یہاں پر کی انٹر ہوئی کچھ بھی نہیں چھیڑنا اور یہ جو جو ہے سی پیو جسے چھو گئی یہ جو ہے ہائیر مطلب لیس سی پیو مطلب جتنا آپ آئے کرو گے اتنا آپ کا لیس سی پیو یوز ہوگا الٹرا فاس کرتے ہیں تو کوالٹی اتنی ہی بڑی ہو جائے گی ہوگی یہ جتنا بھی آپ اوپر کو لے کر جاؤ گے مطلب یا فیری فاسٹ بہت ہی بہتر کوالٹی آتی ہے لیکن جب آپ سوپر فاسٹ یا پھر اوپر جیسے آپ جاؤ گے تو آپ کی اس کی کوالٹی ڈاؤن ہوگی ویڈیو کی اور سی پیو کام یوز ہوگا مطلب سب کچھ لیکن اگر آپ ویڈی فاسٹ سے نیچے آتے ہو فاسٹ یا پھر فاسٹ ہوگی تو آپ کی کوالٹی اتنی ہی اچھی اور امپروف کلیر ہوتی ہے لیکن اس کا فائل سائز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہوگی گئی سو ویڈی فاسٹ ہی میں یوز کرتا ہوں اور میری زیادہ ویڈیوز دیکھو کافی کلیر ڈالٹ ہے ویڈی فاسٹ سے تو گئی یہ آپ کو اس کا بھی سمجھ لگ گیا ہوگا جتنا آپ اوپر جاؤ گے اتنا کام سی پیو یوز ہوگا اور اتنی بری کوالٹی آگی لیکن جتنا آپ فاسٹ را فاسٹ میڈیم سلو نیچے آگے اتنی آپ کی کوالٹی اچھی ہوگی اور آپ کا پیس زیادہ لے گا ویڈی فاسٹ ہی رہن دینا بہت ہی کلیر کوالٹی آتی بیسٹ ہے اور نورمل سپیس لیتی ہے تو گئی پروفائل یہاں پر آپ نے اس کو نن نہیں رہنے اور یہاں پر مین کر سکتے ہو اگر آپ کا نہ جاتے ہیں مین مطلب جو کوالٹی ہے وہی دے گی تو گئی یہ ٹیون جو ہے یہاں پر آپ اپنے حساب سے کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں فیلم انیمیشن آپ کی وہ اس جو ہے تھوڑی سی چینجنگ آجے گا اس میں اس کے حساب سے تو میں یہاں پر انیمیشن یوز کرتا ہوتا ہوں وہ یہاں پر گئی سمپلی اپلائے کر کے اوکے گا دے اس میں تو گئی یہ میں نے گیم اوپن کر لیا بلو سٹیکس میں تو گئی اس کو آپ رکوڑ کیسے کر سکتے تو گئی یہ آپ کو اپنا ہو بیس اوپن کرنا ہے اور گئی سیمپلی یہ دیکھو گئی آپ کے بیگراؤن میں جیسے میں سائٹ پہ کرتا ہوں تو کہ یہ دیکھو گئی یہ جیسے میں یہ ہلا رہا ہوں تو وہ ساتھ میں وہ ڈسپلے کیپچر میں سارا آ رہا ہے پروپرلی تو گئی اس یہ آپ کو سیمپلی یہاں سے سٹارٹ ریکارڈنگ کرنی ہے اس کو منیمائز کر دینا اور یہاں پر فول سکرین کرو گے اور آپ کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی ہوگی گئی تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور بھی ایک طریقہ ہے اس کو میں آف کرتا ہوں تو کچھ نظر نہیں آگے تو پلاس پر کلک کروں گا اور گئی یہاں پر آپ نے گیم کیپچر یا پھر یہاں پر ایک اور ہوتا ہے یہاں پر وینڈو کیپچر ہوگی گئی تو وینڈو کیپچر زیادہ تر اچھا رہتا ہے تو وینڈو کیپچر پر کلک کر کے اوکے کرنا اور گئی یہ دیکھو اٹومیٹکلی اس نے بلو سٹیکس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جس میں گیم چاہ رہی ہے تو گئی اگر نہیں آتا تو گئی یہاں پر آیا آپ کا اپشن ہے گا وینڈو والی اپشن میں بلو سٹیکس تو گئی اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور کیپچر کر سر کرنا چاہتے تو کار لو وہ نہ نہیں تو ناسی تو باقی کچھ نہیں چھینہ اور سٹیکس تو گئی سٹیکس تو گئی اور یہاں پر آپ نے دیکھو کہ سائٹ پر بلیک بارز آ رہے ہیں اس کو اپنے کیسی فکشن ہے رائٹ کلک کرنا ہے یہاں پر اور یہاں پر ہوگا ری سکیل نہیں ہو گئی یہاں پر نہیں ٹرانس فرم ہاں گئی ٹرانس فرم ہو گئی یہاں پر آپ نے سٹیش تو سکرین کر دینا ہے اور یہ آپ کا پیٹ ہو جائے گا پوری سکرین پر ہوگئی سو اس طرح آپ بھی اس کو ریکوڑ کر سکتے ہیں یہاں پر لوگ کر دینا اور گئی آپ کو جیسے آپ فل سکرین کرو گئی سائٹ بار سارے رموو ہو جائیں گے اور پوری سکرین پر فٹ ہو جائے گا سمپلی یہاں پر سٹارٹ ریکوڑ میں کلک کرو اور گئی یہ اب ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو گئی یہ دیکھو کچھ اس طرح ابھی میں تھوڑا سا مومن کر رہا ہوں تو گئی ابھی میں سٹوپ ریکوڑنگ کرتا ہوں ہاتھ کچھ سوڑ کر رہاifikا ہوں تو گئی یہاں پر م spontaneous کچھ میں ٹی کاؤک کرنا اور گئی ہیں گئی اور گئی اور گئی یہاں پر میں نے ابھی کہتے ہیں گئی اس کو میں 85 کے آس�� ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں ت بنیروں تو گئی یہ دیکھو یہ یہ جب میں نے ابھی بھی chess کی تو ساہب ہی دیکھو گئی صرف ہے کس و اٹھ اٹھ کنی بھائی ، ویڈو کے چندے ہیں گئی آپ کو پھولی سمجھ آکه رہا گی یہ گو گئی تو معنی دیگر لائک کرو ایک چینل کو سبسکرائب ضرور کرو اور بیل لائکن کو پرس کر کے اور پر دوکے گئے سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی